پرکنڈ ہائیکوٹ کے کنڈپیٹ نے واججے ویدھان سبحہ سچوالے سے برخواست 196 کرمچاریوں کی برخواستگی کے آدیش کو صحیح منا ہے اس سے پہلے ایک کلپیٹ نے دکش کے اس آدیش پر روک لگا دی تھی اس آدیش کو کنڈپیٹ میں چنوٹی دی گئی تھی کنڈپیٹ نے ایک کلپیٹ کے آدیش کو نرست کر دیا ہے اور ویدھان سبحہ دکش کے آدیش کو صحیح ٹھیرایا ہے پرکنڈ سرکار نے ویدھان سبحہ دکش سے آگرہ کیا تھا کہ وہ ویدھان سبحہ میں بڑھتی ہوئے تمام کرمچاریوں کے مدد پر فیصلہ لیں جس میں ریتو خنڈوری نے تمام کرمچاریوں کو برخواست کر دیا تھا جس کے بعد سے کرمچاری ہائیکوٹ میں یاج کا دائر کی تھی اس کے بعد ہائیکوٹ کی سنگل بینچ نے معاملے میں سٹے دی دیا تھا ڈبل بینچ نے معاملے کو صحیح قرار دیتے ہوئے برخواست کرمچاریوں کو چھٹکا دیا ہے کی پندرہ دس بائیس کو سنگل جو ایکل کھنڈ کے پیٹ نے ایکل پیٹ نے جو ننے دیا تھا کی ان کو اگلی تاریخ تک آپس لیں تو انہوں نے اپیٹ ڈیوٹ بھی دیا لیکن ڈیڑھ دو مہینہ ہو گیا اپس نہیں لیا تو وہ اپیل میں گئے تھے آج اپیلوں نے فائل کی تھی ایکل پیٹ کے آرڈر کے خلاب آدیش کے خلاب وہ فائل کیا تھا تو چیپ جسٹس کی جو ڈیوٹ بینچ ہے انہوں نے سنا معاملے کو میریٹ پہ اس ججمن کو دیکھا تو انہوں نے پایا کہ اس کو ٹرمینیشن کو اسٹے نہیں کرنا چاہیے